اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور لوگوں کو بے سبری سے اس کا انتظار ہے لوگ سوچ رہے ہیں کون سی تاریخ ہوگی کون سا دن ہوگا پہلا روزہ کب ہوگا اور پہلی ترابی کب ہوگی آئیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور واقعی اس کا انتظار ہونا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ پورے گیارہ مہینے ایک طرف اور اس مبارک مہینے کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کی برکتیں ایک طرف کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل فرماتا ہے شیعاتین کو قید کر دیتا ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان بدپریزی کر جائے نا کسی رمضان کے علاوہ کبھی بدپریزی کر لی کھانے پینے میں کوئی پرابلم ہو گئی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے لیکن رمضان میں گٹا گٹ شربت بھی چل لائے سموسے بھی چل لائے پکوڑے بھی چل لائے تلی بھی چل لائے تھنڈا بھی چل لائے سب کچھ چلتا ہے چائے بھی چل لائے اور کولڈنگ بھی چل لائے لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جلدی بیماری کوئی نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف اللہ کا خاص فضل و کرم اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اسی وجہ سے اس مہینے کا لوگ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھنے کہ بارہ اپریل دن سنوار چاند کی انتیس تاریخ ہوگی یعنی جو چاند رات ہوگی اگر انتیس کا چاند ہوا تو بارہ اپریل چاند کی انتیس تاریخ ہوگی دن جو ہوگا سنوار کا ہوگا اگر انتیس کو چاند نکلا تو پھر جو پہلا روزہ ہوگا وہ منگل کا ہوگا پہلی تراویہ جو ہوگی وہ سنوار کی ہوگی لیکن اگر چاند تیس کا ہوا تو تیرہ اپریل کو چاند کی تیس تاریخ ہے دن جو ہوگا وہ منگل کا ہوگا اور چاند کی تیس تاریخ ہوگی تو اس لحاظ سے اگر تیس کا چاند نکلا تو جو پہلا روزہ ہوگا وہ بدھ کو ہوگا پہلی تراویح جو ہوگی وہ منگل کو ہوگی تو آپ لوگ اس کا واقعی انتظار کیجئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ساتھ میں اس بات کی دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے رمضان المبارک میں ہم تمام لوگوں کو مکمل طریقے سے پورے پورے روزے رکھنے کی تراویح پڑھنے کی اور خوب خوب ہم سارے لوگوں کو ذکر و اسکار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رمضان المبارک میں بخشش مانگنے کا حکم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس مہینے میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایک نفل کو فرض کے برابر فرما دیتا ہے ایک فرض کو ستر فرائض سے برابر فرما دیتا ہے ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں آنے والے رمضان میں خوب خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں ہم سارے لوگوں کو خوب خوب مکمل طریقے سے تمام نیک کاموں کو کرنے کی فرائض کو انجام دینے کی نوافل کی قسرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علیہنہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ